اسلام علیکم ماظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈاک لائن پاکستان میں ہوں آپ کے ساتھ علیشان چودری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کس طرح پی ایمٹی سکور چیک کر سکتے ہیں گھر بیٹھے کس پورٹل پہ جا کے آپ اپنا جو ہے بینزیر انکون سپورٹ پروگرام میں اپنا غربت کا سکور چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی آج کل جو ہے بہت ایشو آ رہا ہے اگر کوئی اپنے ہوسنگ سکیم کے لیے کرز کے لیے اپلائی کر رہا ہے یا سولر پینلز کے لیے بھی اپلائی کر رہا ہے تو اس کو اپنا پی ایمٹی سکور جو ہے وہ نہیں پتا ہوتا اسی لیے جو ہے وہ کسی بھی سکین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس لیے پی ایمٹی سکور جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ وہ کس طرح گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں کیا اس کا طریقہ کار ہے مکمل ڈیٹیل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں ویڈیو کو سکیم مت کیجئے گا مکمل تر انفرمیشن آپ کو دوں گا اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک آسانی پہنچیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو کی اگر بات کرتے ہیں تو مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر ہاؤسنگ سکیم کے لیے جو کرز دینے جاری ہے یا جس سکیم کا آگاز کیا ہے اس میں چھے شرطیں لازمی قرار دی گئی ہیں وہ کون کون سی ہے وہ میں پہلے آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں ابھی دوبارہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے لیکن اس میں ایک شرط جو ہے وہ یہ تھی کہ آپ کا جو ہے پی ایم ٹی کا سکور ہے وہ آپ کا ساٹھ پرسنٹ سے کم ہونا چاہیے تو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا پی ایم ٹی سکور جو ہے نہیں آپ پوٹ کر پاتے یا وہاں پہ وہ فیچ نہیں ہوتا مطلب آپ پی ایم ٹی کے جو اس کے لیے ارجسٹر نہیں ہے یا آپ کو اپنا پی ایم ٹی کا سکور پتا نہیں ہے تو وہ آپ کیسے جان سکتے ہیں اس کے لیے مکمل طریقہ کار میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بی ای 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 س پی یا بینزی انکن سپورٹ پروگرام میں جو آپ اپنا پی ایم ٹی سکور ہے وہ کاسی کتر ویب پورٹل پہ جو جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ویسے اس کا لنک ڈونڈنے کو بیٹھیں گے تو وہ آپ لنک جتنا مرضی ڈونڈتے رہیں آپ کو لنک نہیں ملے گا وہاں پہ آپ نے اپنا کومی شناختی کار نمبر جو ہے وہ پٹ کرنا ہے اور وہاں پہ ایک کوڈ ہوگا وہ آپ نے پٹ کرنا ہے میں آپ کو اس کا لنک جو وہاں پہ ہم بلکل وہ پٹ کر کے بھی دیکھیں گے ایک آئی ڈی گارڈ کے وہ وہاں پہ کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ آپ جنہوں نے پیسے ابھی تک نہیں لیے بینزی ان کا سپورٹ والے وہ وہاں پہ اپنا بیلس بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا کتنا وہاں پہ بیلس ہے کتنے انہوں نے پیسے لے لی تمام تر جو ہے اس پورٹل کے اوپر آپ کو سب کچھ مل جائے گا جب ہم اس پورٹل کے اوپر آتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ والی سکرین جو ہے یہ ہمیں نظر آتی ہے اس سکرین کے اوپر یہاں پر آپ نے اپنا آئی ڈی گارڈ نمبر جو ہے وہ منشن کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ نے یہ آپ کو یہاں پہ جو کوڈ نظر آئے گا وہ یہاں پہ پوٹ کرنا ہے یہ جتنی بار بھی آپ اس کے اوپر دوبارہ وزٹ کریں گے یہاں پہ یہ کوڈ چینج ہوتا رہے گا یہاں سے آپ اپنی اہلیت بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ سمپل جو ہے اپنا آئی ڈی گارڈ نمبر میں آج کرنا ہے اب ایک گھر میں جو ہے اگر فرض کریں کوئی بچہ پوٹ کر رہا ہوتا ہے اپنا آئی ڈی گارڈ وہ پوٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ بلکل غلط ہے وہ اپنے گھر کے سربراہ کا مطلب اپنے والد کا یا والدہ کا آئی ڈی گارڈ پوٹ کرے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ اس پروگرام میں ریزسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں فرض کریں اگر میں اپنا آئی ڈی گارڈ نمبر یہاں پہ پوٹ کرتا ہوں تو مجھے کیا نوٹی فکیشن شو ہوگا جب میں نے یہاں پہ اپنا آئی ڈی گارڈ فک کر کے یہاں پہ اس کو ملوم کرنا چاہا تو میرے سامنے جو نوٹی فکیشن شو ہوگا وہ آپ چیک کریں جب میں نے اپنا آئی ڈی گارڈ یہاں پہ پوٹ کیا ہے تو میرے سامنے یہاں پہ آگیا برائے میربانی سربی انگراج کے لئے اپنے قریبی ارجسٹریشن سینٹر پر تشریف لے جائیں یا مقصود یوٹیلٹی سٹور پر قائم کردہ بینزی ارجسٹریشن کاؤنٹر پر جائیں ٹھیک ہے یا آپ وہاں پہ اکثر یوٹیلٹی سٹورز میں بینزی لنکا سپورٹ پروگرام والوں نے اپنے کاؤنٹرز لگائے ہوئے وہاں سے بھی آپ اپنی ارجسٹریشن کروا سکتے ہیں یا جو ہے بینزی لنکا سپورٹ کا دفتر ہے آپ کے نزدیک ترین وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنی ارجسٹریشن کروا کے جب آپ اپنی وہاں پہ ارجسٹریشن کروایں گے آپ کو آپ کا پی ایمٹی سکور جو ہے وہ پتا چل جائے گا یہاں پہ آپ واپس اس ویب سائٹ پہ آ کے اپنا پی ایمٹی سکور جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اس پورٹل سے آپ اپنا جو ہے پی ایمٹی سکور بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ کا جو ہے بیلس وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اب اس پورٹل پہ آپ آئیں گے کیسے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے گوگل کے اوپر کاسیکتر.bisp.gov.p کے یہ انٹر کرنا ہے یا پھر آپ ڈسکرپشن میں سے اس لنک کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں میں یہ لنک پیسٹ کر دیتا ہوں وہاں پر آپ اس لنک کے اوپر آ سکتے ہیں اس پیج پہ آ کے اپنا PMT score چیک کر سکتے ہیں یا آپ اس میں اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں اہل ہیں آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی ریجسٹڈ ہے یا نہیں ایک بار اپنے والد کا یا والدہ کا ایڈی کارڈ باری باری وہ انٹر کر کے دیکھ لیں کہ کیا وہ اس میں ریجسٹڈ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر اس میں آپ نا ریجسٹڈ ہو تو پھر آپ کو مزدیگ دریئے دفتر میں جانا پڑے گا وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں پی ایمٹی سکور یہ ہوتا ہے کہ وہ غربت کا سکور ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹ آپ گریب ہیں ٹھیک ہے بھی چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ بیس پرسنٹ ساٹ پرسنٹ کتنے پرسنٹ آپ گریب ہیں وہ اصل میں وہ پی ایمٹی کا سکور اس چیز کو کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسان دیئے اگر ویڈیو پسان دیئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپڈیٹس آپ تک بہ آسانی اور جلدت جلد پہنجے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ